نیوزیلنڈ دورے کے لیے کپتان ویراد کولی نے بنایا ہے ایک خاص پلان اور اسی پلان کی وجہ سے لگاتار نیوزیلنڈ میں جیت رہا ہے ہندوستان نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص فیشوز اور میں ہوں راجی مشرا آج ہم اس پلان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس پلان کی وجہ سے پہلے دونوں میچ آکلنڈ کے میدان پر ہندوستان کی ٹیم نے جیتے اور ایک بار پھر ہیملٹن میں حلہ بول کرے گی بھارتی ٹیم اسی پلان کے ذریعے یہ پلان کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے مہندری سنگھ دھونی کی سیٹ آخر کھالی کیوں چھوڑی جا رہی ہے ٹیم بس میں اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے ویراد سینہ کس طرح سے ہیملٹن میں حلہ بول کرنے کی تیاری کر چکی اور رتندر چرچہ کی شروعات میں آپ سے ہی کروں گا راچکمہ جی ویراد کولی کے کوج بھی ہمارے ساتھ جھوڑیں گے لیکن رتندر سب سے پہلے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ویراد کولی جس طرح سے جمپ کر رہے ہیں جس طرح سے ویٹ ٹریننگ کا ویڈیو انہوں نے ڈالا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طریقے سے نیوزیلینڈ کو چیتانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑے سمل جائے نہیں تو سیریز شاید ہیملٹن میں بھارتی ٹیم اپنے نام کر لے گی جی ہاں رجیف پورا موقع ہے بھارت کے پاس اس سیریز کو جیتنے کا اور سب سے بڑی بات ہے جو دب دبا کی ہم بات کرتے ہیں منوبل کی بات کرتے ہیں وہ پوری طرح بھارت کے پاس ہے کیونکہ جس طرح ہم نے دو میچز میں پست کیا ہے دو سو رن بنائے نیوزیلینڈ نے تب وہ ہار گئے اور اس کے بعد ہم نے رن بننے ہی نہیں دیئے تو یہاں پہ نیوزیلینڈ کو اب سوچنا ہوگا سب سے پہلے تو پہلے بلے بازی ان کو نہیں کرنی چاہیے لیکن بھارتی ٹیم اگر ٹوس ہارے ٹوس جیتے جو دم خم نظر آ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا بھارتی ٹیم کو کوئی بھی دکت ہوگی اس لئے ویرات کولی اس سمیں یہی چاہ رہے ہوں گے کہ اگلے میچ میں ہیملٹل میں اس سیریز کو کلوز کر دیا جائے اور جیت لیا جائے راج کمار جی دو تصویریں آئی ایک تو ویرات کولی اپنی فٹنس کے ذریعے اس بات کے سنکیت دے رہے تھے کہ وہ کتنے تیار ہیں اس دھورے کے لیے اور دوسری تصویر ہٹ مین روئی شرما کی تھی جو اپنی بیٹنگ پر بہت زیادہ کام کرتے نظر آئے کتنا ایمپورٹنٹ ہے ہیملٹن میں ہٹ مین کا چلنا اگر سیریز آپ کو سیل کرنی ہے اسی میدان پر تین شون کی اجائے بڑھت آپ کو لینی ہے اور دوسرا سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر جس طرح کی بیٹنگ ہم نے کی آپ کو لگ رہا ہے یہ رندھن یوجنا لے کے جو بھارتی ٹیم پہنچی ہے نیوزیلینڈ اس کا بہت فائدہ مل رہا ہے بلکل راجی بہت اچھے سے پرپیر کر کے پہنچی انڈین ٹیم اور انہوں نے دکھایا بھی ہے پچھلے دونوں میچوں میں جس طرح سے نیوزیلینڈ کو ہرایا ہے بہت بلی شکست دی ہے تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت اچھے سے پرپیرشن ہے بھارتی ٹیم کی ہاں روحید کا بلہ ضرور ابھی تک نہیں کر جائے اور مجھے پوری آشاء ہے کہ آنے والے میچ میں وہ رن بنائیں گے کیونکہ وہ ایک ایسا بلے باز ہے جو کافی کانسسٹنٹ ہو گیا ہے اور لگاتار وہ رن بنا رہے ہیں تو پچھلے میچوں میں رن نہیں بنے تو پوری آشاء ہے کہ آنے والے میچ میں وہ ضرور رن بنائیں گے اور بھارت کو میچ جتائیں گے چلیے تو ہیملٹن وہ میدان ہے جہاں پر اگر آپ اوورال بات کریں یعنی تینوں فارمیٹ کی بات کریں تو شاید بھارتی کپتان کو یہ میدان اتنا راست نہیں آتا لیکن کن ملا کر اگر ہم بھارتی ٹیم کے پردرشن کی بات کریں بھارتی ٹیم کی تیاری کی بات کریں تو شاید بھارتی ٹیم تیار ہے ہیملٹن کا میدان پر لیکن راچھما جی ایک بار پھر ڈائمنشن کی چرچہ ہوگی ایک بار پھر میدان کے آکار کی چرچہ ہوگی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہیملٹن ان میدانوں میں سے ایک ہے جہاں پر بہت زیادہ کپتان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کیا یہ فائدہ ملے گا اس کا ویراد کو بلکل فائدہ ملے گا راجی وہ ویسے ہی بہت ایکسائیٹڈ ہے وہاں جا کر وہاں کی بیوٹی سے وہ بہت خوش ہیں وہاں پر نیوزیلینڈ میں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے اچھی ریکٹ بھارتی ٹیم کھیل رہی ہے تو کپتان کو اس سے بہتر کیا چاہیے اور یہ بھی یہاں کپتانی کرنا بھی تھوڑا ایزی ہوگا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر وہ والے انگلز نہیں ہیں جو پچھلے ماچ میں تھے جہاں فیلڈ شیٹ کرنی مشکل ہوتی تھی تو کل ملا کے جو مومنٹم ہے بھارتی ٹیم کا اس کو قائم رہنا چاہیے دو میچی چکے ہیں اور مجھے پوری آشا ہے کہ کل ہی بھارت یہ سیریز کو سیل کر دے گا چلے ہم سب بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ بھارتی ٹیم ہیملٹن کے میدان پر نیوزیلنڈ کو ہرائے اور سیریز اسی میدان پر اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو برحال ہیملٹن سے ایک جو بڑی خبر نکل کر آئی وہ بڑی خبر تھی ٹیم بس سے نکل کر آئی یہ بڑی خبر ٹیم بس میں یجویند رچہل پیچھے والی سیٹ پر بیٹے اور پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے پرانے کپتان کو مسکرائی ہم بات کر رہے ہیں مہندر سنگھ ڈھونی کی ان کی سیٹ آج بھی کھالی رہتی ہے ٹیم بس میں یجویند رچہل مسکر رہے ہیں کپتان مہندر سنگھ ڈھونی کو پورو کپتان کےنا چاہیے مہندر سنگھ ڈھونی کو جو انڈین ٹیم کی رسپیکٹ ہے دھونی کی طرف اور ہونی بھی چاہیے جس لڑکے نے آپ کو دو ورلڈ کپ جتا ہے بہتے ٹیم کی شاندار کپتانی کیے اور کچھ پتہ نہیں رجیو یہ کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ پھر بھر جائے جب ہم آسٹریلیا ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں کیونکہ کئیل راہول کیپنگ کر رہے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس مین وکٹ کیپر نہیں ہے تو کیا پتہ اگلے دن کیا لے کے آتے ہیں بلکل چلی ہے ریتندر بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے اور راچمہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو ہم سب بھی اس آس میں ہیں اور اس بات کے سنکیت مہیندر سنگھ دھونی نے بھی دیا ہے کہ آئی پیل کے جو میچز ہیں وہاں سے وہ تیہ کریں گے کہ ان کا کریئر کس طرح سے آگے بڑھتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں اور سیلیکٹس ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی پتہ چلے گا آئی پیل کے میچز کے دوران